اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فذکرونی اذکرکم سے پڑھنے لگے ہیں توجہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکرونی سو یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد رکھوں گا تمہیں وشکرولی اور تم میرا شکر کرو ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو میری عزیز طلبہ اس آیت مبارکہ میں ذکر اور شکر کا حکم بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انعامات و احسانات فرمائے تو پہلا حکم یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی بتائی ہوئی رہ پر پوری حمت اور شوق سے چلتا رہے دوسرا حکم امت مسلمہ کو یہ دیا جا رہا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو اور شکر کی بہترین شکل یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کے مطابق اس کے رضا کے کاموں میں استعمال کیا جائے تیسرا حکم ساتھ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو ناشکری سے نہ صرف نعمت چھین جاتی ہے بلکہ شدید عذاب اور سزا بھی ملتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اے ایمان والو تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے سے ان اللہم عصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ذکر اور شکر کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر نفس پر کچھ حکام شریعہ مشکل نظر آئیں تو ان کی آسانی کے لیے علاج صبر ہے اور دوسرا نماز ہے صبر کے معنی اپنے نفس کو روکنا اور اس پر قابو پانے کے ہیں صبر کے فضائل قرآن و حدیث میں بکسرت آئے ہیں جس کسی نے بھی ترقی حاصل کی ہے صبر کی ہی بدولت حاصل کی ہے اس کے بعد فرمایا گیا ہے ان اللہم اعصابرین کہ اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصر جو ہوتی ہے وہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ہر وقت سبر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا اور نہ کہو اسے جو قتل کر دیے جائیں فی سبیل اللہ ہی اللہ کے راستے میں اموات مردہ بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے عزیز طلبہ اس آیت مبارکہ میں شہید کا مقام بیان فرمایا گیا ہے شہید کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کو باقی مردوں کی طرح ایک تو نہ سمجھا جائے بلکہ ان کی ایک انوکھی اور سب سے ممتاز زندگی ہے جو اللہ انہیں نصیب فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں سے انہیں رزق بھی ملتا ہے زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو جسم کیسی قوت عطا فرماتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ زمین آسمان جنت سب جگہ کی سیر کرتے ہیں اور اسی حیات کی وجہ سے زمین ان کے بدن اور کفن کو نہیں کھاتی تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ میں ارز کر رہا ہوں اس کے بعد عزیز طلابہ یہ بھی اس میں بیان فرمایا کہ جا رہا ہے کہ دنیا والوں کے جو حواس ہوتے ہیں وہ محدود ہوتے ہیں اور جو شہادہ کی حیات ہے اس کا ادراک دنیا میں نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ ایک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے پیدائش سے پہلے اس عالم دنیا کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتا اسی لئے کوئی بات خواہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے جب قرآن و حدیث میں وہ بیان کر دی گئی تو مومن کا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور ضرور ہم آزمائیں گے تمہیں بشیئ من الخوفی خوف سے کچھ والجوعی اور کچھ بھوک سے و نقص من الاموالی اور نقصان مالوں سے والانفسی اور جانوں سے والثامرات اور پھلوں سے وبشیر صابرین اور خوش خبری دیں آپ سبر کرنے والوں کو اللذین اذا اصابتهم مصیبہ وہ جو جب پہنچے انہیں کوئی بھی مصیبت قالو تو وہ کہیں انہا للہ ہم اللہ کے لئے ہیں و انہا الیہ راجعون اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ سبر و امتحان کے اور مواقع بھی بیان کیے گئے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی تکلیف سے وقتاً فوقتاً اللہ تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا تمہارے سبر کو پرکھا جائے گا جان، مال، عزت، خوف، اندیشہ اسی طرح باقی بھی چیزیں کہ حرام مال سے جتناب کرنا ہے مال کی کمی کی باوجود رشوت وغیرہ سے جتناب کرنا ہے سود سے بچنا ہے خیانت سے بچنا ہے اگر مال چوری ہو جاتا ہے یا مال میں کمی آ جاتی ہے تو سبر سے کام لینا یہ سب امتحان کے مواقع ہیں جو ان میں کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہدایت اور اپنی رضا نصیب فرما دیں گے اس کے بعد آخری آیت میں سبر والوں کی نشانی کو بیان کیا گیا ہے کہ اس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس سے تین باتیں معلوم ہوئی ہیں پہلی بات کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں جب وہ چاہتا ہے اسی وقت واپس بلا لیتا ہے نمبر دو یہ دنیا کی رنج و تکلیف خواہ کتنی ہی بڑی ہو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی نمبر تین مصیبتیں بیکار نہیں ہیں ان کا عجر و ثواب عالم آخرت میں ضرور ملے گا جو چیز بھی مسلمان کو ناغوار گزرے بس وہی اس کے حق میں مصیبت ہے اس پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا چاہئے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ تمام مصیبتوں کا علاج ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ